چندگڑ کے پنچ کلا میں سنیوکت کسان مورچہ کے آوان پر چبیس سے اٹھائیس کو سبھی ٹریڈ یونین کے ساتھ مل کر مہا پڑاؤں کی تیاری میں جھٹا ہے لگتار گاؤں گاؤں جا کر مہا پڑاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے سرکار کے خلاف رڈنیتی بنا کر سنیوکت کسان مورچہ اور سبھی ٹریڈ یونین ایک ساتھ تین دن کا مہا پڑاؤں کر رہی ہیں اسی کو لے کر سنیوکت کسان مورچہ کی سنیوکت کسان مورچہ کی سنیوکت کسان مورچہ کے وینر تلے بیٹھک ہوئی ہے سنیوکت کی چھوٹو رام دھرمشالہ میں سنیوکت کسان مورچہ کے آوان پر بیٹھک کی بیٹھک میں چندگڑ پنچ کلا مہا پڑاؤں کو لے کر رڈنیتی بنای گئی کسانوں کے ساتھ ساتھ سبھی ٹریڈ یونین کو بھی شامل کرنے کے لیے اپیل کی گئی ہے بجلے بلسن شودھن، ایم ایس پی گارنٹی کانون کسانوں کے کرجمات کو لے کر مہا پڑاؤں ڈالا جا رہا ہے آپ ہیں کہ سرکاری ویبھاگو کو پرائیوٹ کمپنیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے پکی نوکریان سم آپ دھو رہی ہے یہ جو آج بیٹھک ہوئی ہے سونی پر جلے کے جو سمیت کسان مورچے کے جو گٹک دل ہیں کسانوں کے ان کی اور ٹریڈ یونینوں کے جو دونوں کی سمیت روپ سے یہ بیٹھک ہے اور چھبیس ستائیس اور اٹھائیس نومبر کو پنچکولہ میں جو اریانہ راجے کی طرف سے جو درنہ ہوگا اور یہ درنے جو دیا دار ہے پنچکولہ میں پورے دیش کے سبھی راجیوں کی رازدانیوں میں درنے ہوں گے یہ فہنسلہ سنیت کسان مورچہ اور دیش کی جو راشتیا ٹریڈ یونین ہیں انہوں نے کئی مہینے پہلے دلی کے تالکٹورہ سٹیڈیم میں ایک سمیلن کیا تھا اس میں یہ فہنسلہ لیا تھا ان درنوں کا او دیش سے جو مانگ ہے کسانوں کی اور مزدوروں کی مانگ یہ ہے جو تیرہ مہینے جو آندولن چلیا تھا اس کے اندر کسانوں کی مانگ تھے دیش میں ایم ایس پی کو قانونی گارنٹی دے جائے سرکار نہ کہا دام اس پر کمیٹی بنائیں گے کمیٹی بنائی بھی سرکار نے لیکن سرکار نے ڈم ہی کمیٹی بنائی اپنے لوگوں کی کمیٹی بنائی جس کا کوئل لینہ دینا نہیں تھا اسی طرح جو بیجلی بل دو ہزار بائیس ہے سرکار کس نے کسی طریقے سے دیش کے لوگوں پہ کسانوں پہ مزدوروں پہ بیجلی بل کے مادیم سے دیش کی جو کمپنیاں ہیں ان کو لوٹنے کے لیے کھلا چھوٹنا چاہتی ہے اس کے ورود میں اور ساتھ ہی جو لکھینپور کھیری کا مدہ ہے اس کی بات کو لے گئے خاصلوں کی ٹھیک ڈنگ سے ایک خرید نہیں ہو رہی اس بات کو لے گئے جو سرکاری جو بھسل بیما یوجنا ہے اس کے نقلی پن کو لے گئے وہ کمپنیوں کے منافعے کے لیے بنائی گئی ہے اور بھی بہت طرح کی مانگوں کو لے کر یہ تین دن کے دھنے دیش کی سبھی رازدانیم ہوگا آج ہم بھی یہاں اسی کی تیاری میں زیادہ زیادہ کسانوں کو مزدوروں کو وہاں لے کر جائیں اور ان مانگوں کے خلاف سرکار کے خلاف ان مانگوں کے پاکس میں سرکار کے خلاف آندولن تیز ہو اس بات کو لے گئے ہم یہاں پر آج ہی کھٹا ہوئے ہیں اور بڑی سنگھیا میں یہاں سے کسان اور مزدور تین دن کے درنے میں سامل ہوں گے میں اس ورسنگ آل انڈیا کسان کھیت مزدور سنگٹھن کا اوپرداد سونی پت زیادہ جن ویرودی اور کسان ویرودی نیتیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بیٹک رکھی گئی ہے سبھی سنگت کسان مورچہ کی اکائی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ یونین کے زلہ پتہ دکاری شامل ہوئے ہیں وہیں سنگت کسان مورچہ سونی پت کے اکائی دوارہ بیٹک کے اوپرانت بتایا کہ گاؤں گاؤں جا کر کسانوں مزدوروں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہا پڑاؤں میں شامل ہو